بہت بنا لیے چورن بہت بنا لیے چٹنیاں اور بہت بنا لیے کارے فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا نسکہ شیئر کرنے والی ہوں جو کی سردی جکام خانسی گلے میں درد گلے میں خراش ہونا اس کے ساتھی اگر آپ کو فلو کے سمٹمز بھی ہیں نا تو وہ بھی چلے جائیں گے بلکل جڑ سے قدم کر دے گا یہ نسکہ صرف آپ کو آدھی آدھی چمچ روز لینا ہے دن میں دو بار لے لے اور لگاتار تین دن لے لیجے آپ کو سردی خانسی جکام سب کچھ بلکل جڑ سے ختم ہو جائے گا ساتھی اس کی خاص بات یہ بھی ہے کہ آپ اس کو ایک بار بنا کر پورے چھے مہینے سے لے کر ایک سال تک کے لیے سٹور کر سکتے ہو یعنی کی کم کونٹیٹی میں بناوگے تو چھے مہینے تک سٹور کر لینا زیادہ میں بناوگے تو پورے ایک سال بھی سٹور کر سکتے ہو اور جب بھی آپ کا من کرے نا جب بھی آپ کو لگے کوئی بھی آپ کو کسی بھی طرح کی دکت لگے باڈی میں آپ شہد ملا کر اس کو کبھی بھی کھا سکتے ہو اچھا جو لوگ شہد نہیں کھا سکتے ہیں ڈائیبیٹک ہے یا جن لوگ کے پاس شہد نہیں ہے تو وہ بھی اس کو کھا سکتے ہیں اس کا بھی توڑ میں آپ کو اس ویڈیو میں لاسٹ میں بتاؤں گی تو فیلال آپ اس نسکے کو پورا اینڈ تک دیکھیں تو چلیے میں بتاتی ہوں اس نسکے کو تیار کیسے کرنا ہے فرنس اس نسکے کو ہم ساری کی ساری ہربل چیزوں سے تیار کریں گے یعنی جو چیزیں ہماری سہت کے لیے بلکل سیف ہیں اور بہت اچھی ہیں آپ اس کو immunity boosting powder بھی بول سکتے ہیں جس کا سب سے پہلا ingredient ہے تلسی کے پتے تلسی کے پتے سردی جکام خانسی کے لیے رامبان ہوتے ہیں اگر آپ کے kitchen garden میں ہے یا پھر اگر آپ کے گھر میں گملا لگا ہوا ہے تلسی کا تو اس میں سے ہی آپ کچھ پتیاں توڑ کر use کر سکتے ہیں ورنہ آپ کو market میں اس طرح سے online powder مل جائے گا یہ آپ لے سکتے ہو یہ میں نے کس brand کا use کیا ہے اور آپ کس brand کا use کرو کون سا trusted brand ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہم اور اس مکشن میں use کریں گے اس نسخے میں use کریں گے اس کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں تو سب سے پہلے ہم نے لیا تھا تلسی کا powder دوسرا ہم نے یہاں پر لیا ہے دالچینی کا powder کتنی quantity میں لینا ہے بعد میں بتاؤں گی اور یہ ہم نے لیا ہے یہاں پر long سابت long ہے یہ ہم نے لیا ہے سوٹ کا powder یعنی کی dried ginger powder ادرک کو سکھا کر powder بنا کر لیا ہے ایک چمچ یہاں پر ہم نے لیا ہے سابت کالی مرچ کے دانے تو یہ پانچ چیزیں use ہوں گی اس نسخے کو بنانے میں اور یہ ہے friends یہاں پر تلسی کا powder تو تلسی کو سکھا کر اس کی پتیوں کو سکھا کر powder بنایا جاتا ہے easily آپ کو market میں مل جائے گا گھر پر بھی آپ بنا سکتے ہو تو چلیے دوستو ورنہ آرام سے اس کو دو سے تین مہینے کے لئے آپ بنا لو اور جب ختم ہو جائے تو پھر بنا لینا تو ایک کٹوری لی ہے میں نے اس میں ڈالا ہے سب سے پہلے ایک چمچ بھر کر تلسی کا powder اب یہ دیکھیں دوسری چیز میں نے ڈالی ہے اس میں دالچینی کا powder یہ بھی آپ کو market میں مل جائے گا آسانی سے یا پھر گھر میں ہی دالچینی کو پیس کر آپ بنا سکتے ہو ایک چمچ کے قریب ہم نے ڈالا ہے یہاں پر لانگ اور ایک چمچ ہم نے یہاں پر ایٹ کیا ہے یہاں پر ڈرائی جنجر پاوڈر یعنی کی ادرک کا پاوڈر اور ایک چمچ ہم نے ڈالے ہیں کالی مرچ کے دانے ان پانچوں چیزوں کو اب ہم کیا کریں گے مکسی کے چھوٹے والے جار میں ڈال کر اس کا پلس کر کے اس کا پاوڈر تیار کر لیں گے دیکھیں پاوڈر ہمارا بن کر بلکل تیار ہو چکا ہے اور یہ جو پاوڈر ہے یہ ہمارے سردی جکام خانسی کے لیے بلکل رام بان ہے امیونٹی بوسٹر کا بھی کام کرے گا تو جن لوگوں کو بچوں کو بڑوں کو سردی کے موسم کی بدلتے ہیں سردی جکام کی پریشانی ہو جاتی ہے تو وہ لوگ اس کو لے سکتے ہیں پرکوشنری فارم میں بھی لے سکتے ہیں یعنی کی سردی جکام نہیں بھی ہوا ہے تھوڑا سا اگر بڑے لوگ اس کو آدھی آدھی چمچ صبح شام لے لے اور چھوٹے بچوں کو ایک چوتھائی چمچ صبح شام دے سکتے ہو یعنی کی ایک چوتھائی چمچ صبح اور ایک چوتھائی چمچ شام کو آدھی چمچ ہم نے لیا ہے اور اس میں ڈالیں گے اب ہم شہد اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے چٹنی سی بن کر تیار ہو جائے گی اور بس اس کو آپ کو کھا لے نہ ہے بھرے پیٹ پر نہیں کھانا ہے اور اس کو کھانے کے لگوک پندرہ بیس منٹ بات تک آپ کو کچھ بھی پینا نہیں ہے کچھ بھی کھانا نہیں ہے اس بات کا دھیان رکھنا ہے تو دن میں دو بار اس کو لے لینا اگر آپ کو سردی جکام خانسی ہو بھی گئی ہے گلے میں درد ہے انفیکشن ہے گلہ جکڑا ہوا ہے ایک دب یا پھر اگر آپ کے فیر فلو میں بلگم جمائینا تو اس کو لگاتار تین دن لے لینا آپ کی سردی جکام خانسی گلے میں جمع ہوا بلگم چھاتی میں جمع ہوا بلگم بلکل جڑ سے ختم ہو جائے گا نکل جائے گا باہر فیک دے گا یہ روسخہ تو اس طرح سے بنانا اس کو اور یہ پاوڈر بلکل خراب نہیں ہوگا آرام سے آپ اس کو کہیں بھی سٹور کر سکتے ہو جو ابھی ہم نے پاوڈر بنا کر تیار کیا ہے اور اس کو شہد میں ملا کر آپ لے سکتے ہو اس طرح سے اور جو لوگ شہد نہیں کھا سکتے جیسے کی جو لوگ ڈائیبیٹک ہے جو لوگ کو میٹھے سے پرابلم ہے تو وہ لوگ اس کو پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں پانی کے ساتھ فانک لینا یا پھر آپ لے لینا ایک کپ کے کری پانی اس میں آدھی چمچ ڈال کر آدھا چمچ یہ پاوڈر ڈال کر اور اس کے بعد میں ایک بوائل لے لینا ایک گوبال لے لینا اس کے بعد میں آپ پی سکتے ہو سپ سپ کر کے تو ایسے بھی آپ لے سکتے ہو دن میں دو بار اس کو بھی لے لینا اسی کارے کو تو اس طرح سے آپ بنا سکتے ہو تو یہ پاوڈر دیکھیں اس طرح سے بنا کر آرام سے چھے مینے سے لے کر ایک سال تک سٹور کر سکتے ہو اب لاسٹ میں میں بتاتی ہوں آپ کو تلسی پاوڈر کون سا میں نے لیا ہے میں نے ہی آپ لیا ہے نیچر شور کا تلسی پاوڈر جو کی بلکل پیور ہے ہنڈرڈ پرسنٹ سیف ہے اور اس میں کوئی بھی کسی بھی طریقی کا کیمیکل نہیں ہے اس کو آپ یوز کر کے دیکھنا اس کو جو ڈرائی کرنے کا پروسس ہے نا فرینڈز وہ بھی بہت ہی زیادہ بڑیا ہے اس میں آپ کو دیکھیں پوری کی پوری سائنس ملے گی اس میں سب بتایا گیا ہے آپ کو کس طریقے سے سکھایا گیا ہے اس کو اور اس میں جیسے ہوتا ہے جب بھی ہم کسی چیز کو سکھاتے ہیں جیسے تلسی کی پتیوں کو اگر آپ سکھانے رکھتے ہو بہار تو کم سے کم چار سے پاس دل لگیں گے اس کو سوکھنے میں جس کی وجہ سے کافی دھول مٹی سب آ جاتی ہے پر ان کا جو ڈرائنگ پروسس ہے کافی ڈیفرنٹ ہے جس کی وجہ سے اس کو جب لیپ ٹیسٹنگ بھی کی جاتی ہے لیپ ٹیسٹنگ کے بعد میں ہی آپ تک اس کو پہنچایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی بھی ہامفل نہ تو کیمیکل ہوتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کا کوئی بھی طریقے کا جیسے بول سکتے ہیں کوئی بھی کٹانوں یا پھر کچھ بھی نہیں آ پاتے تو بلکل ہربل ہے ایک دم سیف ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت بڑیہ ہے یہ پاوڈر آپ کبھی بھی آن لائن پرچیز کر سکتے ہو لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیٹ کر دوں گی وہاں سے آپ نیچر شور کا تلسی پاوڈر کھرید سکتے ہو پرچیز کر سکتے ہو تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی آپ نیچر شور کا ہی کھریدو جو کی بلکل ہربل ہے پیور ہے اور آپ کی ہیلتھ کے لیے سیف ہے تو اس طرح سے نسکے کو بنا کر دیکھئے گا اور یہ جو نسکا ہے نا فرنس یہ جو بچے ہوسٹل میں رہتے ہیں ہوسٹل وغیرہ میں رہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی آئے تو جو مدرز اپنے بچوں کو بنا کر یہ پاوڈر دے سکتی ہیں شہد دے دیں ان کو اور یہ پاوڈر بنا کر دے دیں اور بس جب بھی ان کو سردی جو کام کا لگینا تو ہمیشہ ہی وہ لوگ اس کو لے سکتے ہیں سبے شام ان کو بول دینا کہ وہ لے لے لگاتار تین سے چار دل لے لے اور ان کو بہت فائدہ ہوگا تو آپ مدرز دینے کے لیے دے سکتے ہو جب بھی وہ دوبارہ آپ کے پاس آئے تو دوبارہ بنا کر دے دینا آپ اس کو یوز کر کے دیکھنا پھر آپ میرا نام لوگے بہت ہی بڑی آ پاوڈر ہے بہت بڑی آ ریسیپی میں آپ کو دے رہی ہوں ایک بار یوز کر کے دیکھنا اور پھر مجھے بتانا کیسا لگا یہ نسکہ لکھر ضرور بتائیں منانے کے بعد میں فیڈبیکز ہوں شیئر کر رہے بہت 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 بہت